بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ایک نئے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے دوستو جوازات کی جانب سے ایک نئی وارننگ جو ہے وہ دے دی گئی ہے کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جوازات نے ٹویٹ جو ہے وہ کیا ہوا ہے جس میں یہ بتایا ہے کہ کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین کے بارے میں افواں ہیں فیلانے والوں کو سزا جوازات نے جو ہے ٹویٹر کیا ہوا ہے جس میں یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کوویڈ نائنٹین کے بارے میں غلط افواں فیلاتا ہے تو اس کو جرمانہ اور سزا جو ہے وہ دے دیا جائے گا تو یہاں پہ ہم چاہ لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو لکھا ہوا ہے جو کوئی بھی سوشل میڈیا یا کسی اور پلیٹ فارمز کے ذریعے کرونا وبائی مرض کوویڈ نائنٹین کے بارے میں افواں فیلاتا ہے یا فارورٹ کرتا ہے یا غلط معلومات شائع کرتا ہے جس سے خوف و حراس فیل سکتا ہے یا جو متعلقہ طریقہ کار اور حفاظتی اقدامات کے خلاف ورزی پر اکساتا ہے اسے سزا دی جائے گی دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سمجھ گئے ہوں گے کہ جو کوئی بھی اگر فیس بک ہے ٹویٹر ہے واتس ایپ ہے جو بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے یا کوئی اور پلیٹ فارم ہے وہاں پہ غلط انفارمیشن فیل کرتا ہے یا کوویٹ نائنٹین کی جو بارے میں کوئی افواہ فیلاتا ہے تو اس کو جو ہے سزا اور جرمانہ دیا جائے گا اور دوسرا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جو کہ حفاظتی اقدامات کے خلاف ورزی پر اکساتا ہے یعنی جو بھی حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں کوویٹ نائنٹین کے حوالے سے تو اس کو اگر وہ نہیں ماتا دوسروں کو اکساتا ہے کہ آپ لوگ نہ کریں کچھ بھی تو اس پہ بھی آپ لوگوں کو جرمانہ ادا ہو سکتا ہے جو بھی یہ غلط کام کرے گا تو یہ ایک جو ٹویٹ ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ چھیت کیے تو جرمانے کی طرف آ لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جرمانہ کی ادنی حد جو ہے وہ ایک لاکھ ریال تک ہے ایک لاکھ ریال سے دس لاکھ ریال تک جو ہے یہ جرمانہ ہو سکتا ہے ایک لاکھ سے دس لاکھ تک اور یاں پھر قید کی سزا ہوگی کم سے کم ایک سال یا زیادہ سے زیادہ پان سال ایک سال سے لے کے پان سال تک کی جو سزا ہے وہ قید کی ہو سکتی ہے یاں پھر دونوں ایک ہی ساتھ یعنی دونوں ایک ساتھ بھی ہو سکتا ہے یعنی جرمانہ بھی اور سزا بھی ایک ساتھ دی جا سکتی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو خلاف ورزی کے عیادہ کی صورت میں پچھلی بار آئیت جرمانہ دگنا کر دیا جائے گا یعنی ایک مرتبہ اگر کسی نے یہ جرمانہ کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کو جرمانہ دگنا یعنی ڈبل کر دیا جائے گا ایک مرتبہ کیا تو دوسری مرتبہ اس کو ڈبل جرمانہ ہوگا تو دوسر امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن سمجھ میں آگئی ہوگی اور یہ آپ لوگوں نے لازمان کسی دوست کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ سب کو پتا چل سکے تاکہ آپ لوگ اگر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہو تو فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ کوئی بھی ایسی آپ لوگوں کے سامنے پوسٹ آ جاتی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو ہرگز شیئر نہیں کرنا اس کو لائک یا کمیٹ آپ لوگوں نے ہرگز نہ کریں ایسی چیزوں سے آپ لوگ پرہیز کریں امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک شیئر ضرور کریں اگر اس چینل پر نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں